گھاٹی میں تازہ برفباری سے سوکھے سے ملی نجات بدلے موسم کے تیور سے پریعتک ہوئے گلزار اگلے کچھ دنوں تک چلے گا برفباری کا دور مغل روڈ کو یاتا یاد کے لیے ستھائی روپ سے کیا بند تین مہینے کے بعد شروع ہوگا مغل روڈ پر ٹرافک موسم ویبھاگ کی چتاونی کے بعد لیا گیا فیصلہ کشمیر میں ریل نیٹوک کو لے کر سرکار کا بڑا قدم کھڑی سنبڑ ریلوے سٹیشن کے بیچ ٹرین کا سفل ٹرائل بھارتی ریل کے اس قدم سے لوگوں میں خوشی کی لہر نمسکات جم کشمیر کے اس خاص بولٹن میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ چپون شرما تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس بولٹن کی سب سے پہلے بات کریں گے کشمیر گھاٹی کو لے کر آپ کو بتا دے کہ جنوری کا مہینہ لگ بھگ اپنے آخرے دنوں میں چل رہا ہے اور آخرے دنوں میں موسم نے اپنا مزاج بدلا ہے حیرانی کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جنوری کے مہینے میں جہاں برفباری دیکھنے کو ملتی تھی وہیں پر یہ لگ بھگ پورا مہینہ سوخہ دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ آج کشمیر گھاٹی کے کچھ علاقوں میں برفباری شروع ہو چکی ہے جسے کی لوگوں نے رہت کی سانس لی ہے آپ کو بتا دے کہ کپوارا کی بات کریں گلمر ہو یا پھر وہ تنگدار ہو یہاں پر برف نے دستک دے دی ہے اور اس خبر پر ہم اپ ڈیٹ لیں گے لیکن آپ کو سب سے پہلے بتا دیں کہ جس طریقے سے چلے کلان کا یہ دور چالیس دن کا یہ دور لگتار جاری تھا لیکن پھر بھی اس کے شروعاتی دنوں کی اگر یہاں پر بات کریں گے تو شروعاتی دنوں میں برفباری کا دور دیکھنے کو نہیں ملا جس سے کی وہاں پر پریٹن میں بھی خاصا اثر دیکھنے کو ملا پریٹک وہاں پر کم جاتے ہوئے نظر آئے اور کشمیر گھاٹی کے لوگوں میں بھی مایوسی کا محول تھا لیکن اب جو ہے فائنلی یہاں پر برفباری ہو چکی ہے 26 جنوری کو یہاں پر برفباری کا دور شروع ہوا اور آنے والے کچھ دنوں تک برفباری کا دور یہاں پر چلنے والا ہے جس سے کیاں پر پریٹن کو بھی بھڑاوا ملے گا اور فارمرز جو ہے باغبانی کشیتر میں کس طریقے کا محول ہے اس کے بارے میں بھی اب اپ ڈیٹ جو ہے وہ ساجہ کریں گے لیکن جنوری کا مہینہ لگ بگ ختم ہو چکا ہے اور یہاں پر جو برفباری کا دور ہے وہ شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ حیرانی یہاں پر یہ رہی ہے کہ شروعاتی دنوں کی اگر بات کریں گے جنوری یا پھر دسمبر کے آخری دنوں کی بات کریں تو یہاں پر کافی سوخہ دیکھنے کو ملا چاہے کشمیر گھاٹی ہو یا پھر وہ جمہو ڈیویجن ہو تو اس خبر پر زیادہ اپ ڈیٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ساحل شمیم کپوڑا سے ساحل بتائیے گا کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے وہاں پر برفباری کو لے کر جس طریقے سے اگر ہم برفباری کی بات کریں گے تو کتنا فائدہ اگری کلچر کو باغبانی کشیتر میں برفباری کا دیکھنے کو ملا ہے جی شپر شروع میں آپ کو بتا دوں کی جس طرح سے مہسو دعا میں پہلے سی پیشن بوئی کی تھی تو بلا کر کل شام سے یہ پالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بھی جو ہے ہلکی فلکی برفباری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو لیکن اس وقت جو ہے باروں علاقوں یعنی لائن آف پرنٹولز جو ہے ٹنگڈا کے رینمچل جومگر یا پاکی چکے بھی تھی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے اچھی ساتھ برفباری جو ہے وہ ہو رہی ہے تقریبا تین سے پانچ اچھ برف جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے اور ساتھ نا چاہت کو فیلال جو ہے اہدیاتاً جو ہے بند کیا گیا ہے وہ روڑ اور میدانی علاقوں میں کل شام سے ہی جو ہے بارشیں لگا دار جاری ہے تو باگ مالکانوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں باگ مالکانوں کے ساتھ جو عام لوگ ہے آف اکی ہے وہ بھی خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو ہے بوسم میں تفتیری آئی ہے اور لوگ جو ہے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے تھوڑی سی راہ جو ہے وہ ضرور مل گئی ہے لیکن یہاں میں ایک بار ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بنانا چاہوں گا کہ یہ چلے کلان کے آخری دن اس وقت چل رہے ہیں اگر آخر دن جو ہے گنٹیونی بارپاری رہے گی بارڈ علاقوں پر جو ہے اس میں تھوڑا اثر رہے گا کیونکہ وہاں پر جو ہے تقریب ایک مہین تک بارپ جو ہے وہ رکھے گی لیکن میدانی علاقوں میں کچھ بھی بارپ جو ہے وہ نہیں رکھے گی کیونکہ چلے کلان کے بعد جو بھی بارپ گرتی ہے وہ پھر زمین پر نہیں رکھتی ہے تو اگر ہم بات کریں گے لوگوں کے لوگ جو ہے کافی خوش نظر آ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ان کو جو ہے ابھی کھوڑی سی راہ جو ہے وہ ضرور ملی ہے کیونکہ کشک سالی کی وجہ سے یہاں پر جو ہے جب یہاں پر سوکھا پن ہوتا ہے تو یہاں پر آگ بھی جو ہے وہ نومدار ہوتے جس طرح سے پچھلے کئی مہینوں میں جو ہے یا پچھلے مہینے کی اگر ہم بات کریں گے تو کئی مکانات جو ہے وہ یہاں پر جل کر خاکشتر ہوئے ہیں کیونکہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا بارپ نہ گرنے کی وجہ سے جو ہے یہ کشک سالی ہوتی ہے اور بعد میں جو ہے یہ نقصانات یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو وہی اگر ہم بات کریں گے عام لوگوں کی عام لوگ جو ہے اس وقت بہت خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے کل شام سے ہی بارپ نہ باری ہو رہی ہے اور میدانی علاقوں میں جو ہے بارشہ ہو رہی ہے جی شپن سائل شمیم یہ بتائے گا کتنا اثر لوگوں کی جیب پر پڑا ہے کیونکہ یہاں پر برفباری کافی لیٹ ہوئی ہے الگ الگ فیلڈز کی بات کریں گے کتنا اثر لوگوں میں یہاں پر دیکھنے کو ملا لیٹ برفباری کی وجہ سے جی بلکل دیکھو میں آپ کو شپن اس طرح سے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں جب بارڈ علاقوں پر برفباری ہوتی ہے تب جا کے جو ہے یہاں پر پانی کا جو ہے وہ یہاں پر اس کا فلو رہتا ہے اگر برفباری نہیں ہوگی تو پانی کی بہت سارا کلت جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اگر کریں گے کہ بارڈ علاقوں میں جو ہے جب بھی بارڈ گرتی ہے تقریب پانی سے چھ فل جب بارڈ گرے گی تب جا کے جو ہے کشمیر ویلی میں پانی میں ہو سکتا ہے اگر بارڈ نہیں گرے گی تو یہاں پر جو ہے پانی کی بہت کلت ہوگی اس کے علاوہ جو کھید کھریان یہاں پر ہے جو دان کی کھیدی جو یہاں پر کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو ہے کاسی مشکلاتوں کا سامنا پھر کرنا پڑتا ہے یا بارڈ مالکانوں وہ بھی جو ہے یہاں پر جو سیف کے بارڈ مالکان ہے وہ پھر یہاں پر جو ہے ان کا ابھی جو ہے یہاں پر نقصان وہ بہت دارہ اٹھانا پڑتا ہے اگر برہ باری نہیں ہوئی ہوگی تو لیکن جس طرح سے موسم نے یہاں پر واقعہ میں موسمیاتیں پیشنگوئی کی ہے کہ آنے والے آتا دن میں جو ہے برہ باری ہو سکتی ہے اور بھی ہو سکتی ہے اللہ کرے کہ جس طرح سے یہاں پر جو ہے الگ الگ مساجدوں میں کھان کاؤں میں نمازیں بھی ادا کی گئی ہے کہ یہاں پر جو ہے برہ باری ہونی چاہے بارشیں ہونی چاہے تب جا کے جو ہے لوگوں کو تھوڑی سی راحت ملے گی لیکن ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اوپر والے سے کہ یہاں پر برہ باری ہو تب جا کے جو ہے لوگوں کو آگے مشکلات نہ ہو بہت بہت شکریہ شمیم تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے شمیم جو ہے وہ ہمیں کپوڑا سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے یہاں پر لگاتار برہ باری کا دور اب آنے والے دنوں میں یہاں پر جاری رہے گا جس سے کہ وہاں پر لوگوں کو کافی راحت ملی ہے ٹوریزم میں بھی اس میں بوس دیکھنے کو مل رہا ہے اگر گل مرگ کی بات کریں گے تو گل مرگ میں یہاں پر برہ باری نہ ہونے کے کارن پوری بنجر زمین یہاں پر دیکھنے کو مل رہی تھی کافی ویڈیوز بھی وہاں سے وائرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن اب اگر بات کریں گے تو اب یہاں پر برہ باری ہو رہی ہے جس کے بعد کی لوگوں میں کافی خوشی کا محول ہے چاہے وہ پریعتک ہیں یا پھر وہ ستھانی لوگ ہیں وہاں گل مرگ کے کافی خوشی کا محول لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور پنچھو راجوری زلے کو کشمیر سے جوڑنے والی اتحاسک مغل روڈ کو یاتایات کے لیے اب ستھائی روپ سے بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے کہ اس کے چلتے اب مغل روڈ پر کسی بھی پرکار کے وہاں کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اب بات کریں گے تو اب تین مہینے کے بعد مغل روڈ پر یاتایات شروع ہوگا کل ہوئی برباری اور موسم ویبھاگ کے اگلے تین چار دن تک پھر ہونے والی برباری کی بھوشے بانی کو دیکھتے ہوئے زلہ پرشاسن نے مغل روڈ کو بند کرنے کا آدیش جاری کیا ہے ہم ہمارے سموازاتہ کاش ملک سے جانکاری لیں گے مغل روڈ کے حوالے سے لیکن آپ کو پہلے بتا دیں کہ جس طریقے سے آج تیسرا دن ہے یہاں پر مغل روڈ کے بند ہونے کا اور آج یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے پرشاسن دوارہ کی اب ستھائی روپ سے جو مغل روڈ ہے اب اسے بند کر دیا جائے گا یعنی دو سے تین مہینے تک مغل روڈ جو ہے وہ بند دیکھنے کو ملے گا جس کی وجہ سے تمام وہاں کے جو لوگ ہیں خاص طور پر اگر ہم پیٹ پنجال رینج کے جو سانی لوگ ہیں وہاں کی بات کریں گے تو کافی انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کی دیرینا مانگ یہاں پر ایک اور ہے کہ یہاں پر مغل روڈ پر تنل بنایا جائے لیکن پھر یہاں پر تنل کی جو اجازت ہے وہ نہیں مل پا رہی یہاں پر تنل کا کام شروع نہیں کیا گیا ساتھ آکاش ملک جوائن کر چکے ہیں آکاش بتائیے گا مغل روڈ بند کتنے مہینے تھا یہاں پر مغل روڈ بند رہنے والا ہے جی جی پن سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاریخی مغل شہرہ ایک بار پھر سے جو ٹرافیک کی آمدو رفت کے لیے پرمانے جو ہے تین مینے کے لیے بند کر دی گئی ہے دیر شام کے گفتی کوشنر پونچ کی طرف سے جو ہے کہا گیا ہے کہ مغل شہرہ پر ٹرافیک کی آمدو رفت جو ہے اب مارس یا اپرل میں موسم صاف ہوگا تو جل سے جلد کھول رہی جائے گی وہی پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آج موسم صاف رہتا ہے تو کلیرنس کا کام شروع ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سے موسم کے ریبار کے پیشن گوئی جو ہے اس علاقے میں جو آنے والے کچھ دنوں تک جو ہے ہیوی شلو فال دکھایا گیا ہے تو وہی پہ بات کریں جبکی کمیشنر پونسی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ بیران نلہ سے لے کر ٹورز پوشانہ تک جو ہے بلکل روڈ کلیر کر دی گئی ہے کل کی ڈیٹ میں تو آج بھی جو ہے موسم کے حوالے سے بات کریں موسم آج بھی کافی غراب ہے تو اس طرح سے لوگوں کی جائز امان پر بات کریں گے کہ جس طرح سے آج لوگوں سے بات بھی لوگوں گا ساتھ لزمیں کہنا ہے کہ سرکار کی طرح سے بڑے بڑے دعوے کیا جاتے ہیں لیکن زمینی سطح پہ آج بھی تنل کا کام شروع نہیں ہوا کہیں بار ہم نے بھی خبر کی اور آج بھی لوگوں کی یہی مانگ ہے کہ اس شارہ پر تنل ہونا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے جو تنل اس سے بات جو تنل جس طرح جب موپونچ ہائیوے پہ نشارہ کی بات کرے وہاں پہ تنل تھا آج بھی اس کا اس تنل کا اناؤگریشن ہوا تو لوگوں کی طرح سے ساب لبزوں میں کہا جاتا ہے کہ اس شارہ پر تنل کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جو رجوری پونچ کے لوگ ہیں میڈیکل فیسلٹی کے حوالے سے لوگ زیادہ تر سرنگر جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ طلبہ طلبہ سرنگر میں اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فروٹ سیزن کی بات کرے کچھ لوگ سرنگر سے پونچ کی طرف رکھ کرتے ہیں فروٹ کا کام کرتے ہیں اور اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کپڑے کا کاروبار بھی کرتے ہیں سرنگر سے کپڑے پونچ میں بھیتے ہیں لیکن اب جو ہے روڈ بند ہونے سے ایک طرف لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جی آکاش بتائیے گا جس طریقے سے اس سال کافی لیٹ برف باری یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے تو پچھلے سالوں کے کمپیریزن میں کتنی لیٹ یہاں پر مغل شہرہ کو بند کیا گیا ہے ہاں بھی اس حوالے سے بتائیں کہ جتنی کبشتر کی کاوش یہی رہی ہے کہ جتنی زیادہ دیر تک یہ روڈ کھولے کو بہتر رہے گا لیکن ہر سال جو ہے نومبر انڈنگ یا دسمبر کے پندرہ دسمبر تک اس روڈ کو بند کر دیا جاتا تھا تو ڈیڑھ مینہ یہ زیادہ روڈ چلی لوگوں میں وہاں بھی ایک خوشی کا مول ہے پچھلے دسمبر کے فرس بریک میں بھی ہاں سنو فال ہوئی تھی اس کے پاس ڈپتی کبشتر پونچ کی طرف سے یاسین چودری کی طرف سے یاسین چودری صاحب کی طرف سے جو ہے فوری کلیننس کا کام جادل کر کے روڈ کو تھرو کیا گیا ہر سال کی بطولت اس سال دیر مینہ روڈ زیادہ دیر کھولی رکھی ہے تو آج جب موسم خراف ہوا تو ڈیڑھ مجھدر پونچ کی طرف سے جو ہے دیر شام گے ڈیسیزن ریا گیا کہ اس کو پرمندلی اب بن کیا جائے گا کیونکہ اس شاہرہ پر کورا بھی بہت زیادہ پڑتا ہے جس کے قارن ایڈمیسٹریشن ایک بڑا فیصلہ لیا اس کے ساتھ تب جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا لوگوں کی آج بھی ہی ڈیمانڈ ہے پہلے بھی ہی ڈیمانڈ کی ایک طرح سے لوگ کافی خوش بھی ہیں کیونکہ اس بار جو ہے سنو فال کافی دیر بار ہوئی ہے پیر گلی کے مقام کی بات کریں وہاں پہ جو ہے سیارتی مقام کافی ہیں ٹورزم کے حوالے سے لوگ بہاں کافی آتے ہیں تو برو باری کے دو مکان ہیں ایک تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ باری شو یا سنو فالو وہ بھی ہوئی دوسری طرح سے لوگ پریشان بھی ہیں کیونکہ یہ شارعہ بارہ مینے میں چھ مینے کے لیے خود گئی سے تین یا چار مینے یہ بند کر دی جاتی تھی تو انہیں الڈی ایڈمیسٹیشن سے بھی مانگیا کہ شارعہ کو کمپلیٹلی کھولا رکھا جائے جس طرح سے تنل کی بات کی گئی تھی پچھلے دوزار تیس میں نیتن گھٹری جب جمہو کا دورہ ہوا انہیں دو رہا ہے جمہو میں یہ کہا تھا کہ مغل شارعہ پہ جل سے جل تنل کا کام شروع کیا جائے گا لیکن وہ ساری چیزیں جو آج بھی کاغذوں میں زمینی سطح پہ کوئی بھی کام ابھی شروع رہی ہوا بہت بہت شکریہ اکاش صحام جان کر دینے کے لیے اکاش ملک سورنکورٹ سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مغل روڈ کے حوالے سے جہاں پر کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ایڈمنیسٹریشن دوارہ ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ مغل روڈ جو ہے وہ اب ستھائی روپ سے بند کیا جائے گا یعنی دو سے تین مہینے تک مغل روڈ جو ہے وہ بند رکھا جائے گا کیونکہ یہاں پر بھاری بھاری کے انمان جو ہے وہ آنے والے دو سے تین دن تک جتائے جارے جس کے بعد کہ یہاں پر مغل روڈ کو بند کرنے کا فیصلہ یہاں پر ایڈمنیسٹریشن دوارہ لیا گیا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور بھارتیے ریل کے حوالے سے بات کریں گے بتا دے کہ بھارتیے ریل نے کشمیر کو ریل نیٹورک سے دیش کے انہی حصوں سے جوڑنے کے اپنے پریاس میں ایک اور بڑا قدم اٹھایا ہے آپ کو بتا دے کہ ریلوے نے ادھمپور شرنگر بارہ مولا ریل لنک کی بات کریں گے تو اس پریوجنا میں رامبن زلے کے کھڑی سے سنبڑ ریلوے سٹیشن کے بیچ میں ٹریل کا بتا دے کی سفر ٹرائل یہاں پر کیا گیا ہے جس میں کی دیش کی سب سے لمبی آتایا ٹنر کی بات کریں تو اس سے ہوتے ہوئے 1418 میٹر کی انچائی پر سنبڑ ریلوے سٹیشن پر پہنچی ہے سرکار کے اس قدم سے ستھانیے لوگوں میں کافی خوشی کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس دوران لوگوں میں خاصا اتصا بھی دیکھنے کو ملا اس خبر پر اور ادھک جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سموہ داتا بنی حال سے عارف لیکن آپ کو پہلے بتا دے کہ یہاں پر جو انڈین ریلوے ہیں ان کے دوارہ یہاں پر لگاتار ٹرین کے نیٹ ورکس کو بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی ٹرین کا جو ٹریک ہے وہ پہن سکے اور ٹورس جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں بھی جا سکے یہاں کی جھگہوں کو ایکسپلور کر سکے لیکن وہیں اب یہاں پر جو ٹرائل ہے وہ یہاں پر سفر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب اس ٹریک پر کب تک ریل دوڑے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن آپ کو پہلے بتا دے کہ بھارتے ریل نے کشمیر کو ریل نیٹ ورک کے دیش کے انحصوں سے جوڑنے کے لیے اپنے پریاس میں ایک اور قدم آگے بڑھا ہے جہاں پر کس کے بعد لوگوں میں کافی زیادہ اتصا ہے لوگوں میں خوشی کا محول ہے کیونکہ اب دور دراز کے علاقوں میں بھی یعنی اگر رامبن کی بات کریں گے تو وہاں پر اکثر ہائیوے کو لے کر الگ الگ پریشانیوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا تھا بنی حال سے رامبن کا جو سٹریچ ہے اس کو لے کر کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب یہاں پر ٹرین بھی دوڑ پائے گی تو اسی خبر پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ آریف جوئن کر چکے ہیں آریف بتائیے گا یہ ریل کا جو ٹرائل ہے کتنا سفر رہا ہے یہاں پر بلکل میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جہاں پر ناردن ریلوے کی طرف سے جو ہے بڑی کوشش کی جاری ہے کہ جلد جلد جو ہے اس سال کے اندر جو ہے بڑی حال سے لے کر آہ یعنی جو ٹورز ادھمپور تک جو ہے اس ریلوے ٹریک کو مکمل کیا جائے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر پچھلے جو ہے کئی دنوں سے جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ لگاتا جاری ہے اور بلکل میں اس پر ریلوے ٹریک پہ ہی موجود ہوں جہاں پر پچھلے دو روز پہلے جو ہے بانیال سے لے کر جو سمر تک سٹیشن جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے اور جہاں بانیال سے لے کر جب پہلے سرنکت سے ٹرین آتی بانیال تک ہی آتی تھی تو آپ جس طرح سے بانیال سے لے کر کھڑی تک تکریبا جو پندرہ کلومیٹر کا جو سٹرچ ہے اس کو مکمل کیا گیا ہے کھڑی پر ریلوے ٹرین آتی ہے اس کے ساتھ میں کھڑی سے ٹرون سمر کا جو ریلوے ٹرین سیشن ہے جو ٹویل پائنٹ فائیو کلومیٹر جس کی لینگت ہے تو وہاں پر بھی جو ہے ٹرین مکمل کیا گیا ہے اور تیس تاریخ کو جو سی ایس آر ہے کمیشنر سیفتی ریلوے پھر سے جو ہے اس ماں کی اینڈنگ پہ جو ہے تیس تاریخ کو جو ہے ایک سیفٹی ویزٹ ہو جائے گی اور امید ہے کہ اس سے سمر سے آگے بھی جو ہے جہاں جہاں پر کام چل رہا ہے وہ تقریباً فائنل ٹائچ میں ہے کہیں پہ الیکٹریشن کا کام ہے کہیں پہ اور جو ارثنگ کا کام ہے مکمل کرنے کے ساتھ جو ہے اس سال جو ہے بڑی سوگات دیش کے لوگوں کو جو ہے ٹرین سرز کے حوال سے جو ہے شرنگر ادھمپور کے حوال سے مل سکتی ہے اس ٹریک پر دوڑے گی اور ٹوریزم میں کتنا بوچٹ اس سے مل سکتا ہے جی بلکل سپر دیکھیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایفل ٹاور سے بھی اونچا پل جو اسی شرنگر ادھمپور ریلوے ٹریک پہ بنا ہوا ہے ریاضی کے علاقے میں جب ایسے منادر جو ہے لوگ دیکھیں گے تو ٹرین کے حوال سے جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے ان کو سویزر لینڈ سے بھی بہتر نظاریں جو ہے دیکھنی کو مل سکتے ہیں چونکہ اگر اس سال ابھی برباری کی بھی لوگ دعا کرتے ہیں جب وہ کشمیر کے اندر لیکن آہ ہر سال تو اس طرح سے جو ہے ڈرائی سپل نہیں نکلے گا آپ جو آنے والے سامنے میں جو آہ یہاں پر جو برباری کی پریڈکشن بھی جو ہے وہ کی جاری ہے ہائے ریچز پہ اور انہی لوکیشن سے جو ہے یہ ٹرین جب گزرے گی تو یہاں پر ٹورزم کے احتبار سے بھی جو ہے ایک بڑی جو ہے ایک جو وہ بہتر مناظر جو ہے وہ دیکھنی کو مل سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح کی یہاں پر ریلوے ایتارٹیز کی جانب سے جو یہ کام ڈے نائٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں جو ہے امید ہے کہ اس سال جو ہے بلکل پوری طرح سے جو ہے سرنگر سے جو ہے ادھنپور ٹرین جو ہے وہ چلے گی اور لوگوں کو جو ہے سفر کے حوالے سے ایک کمپوٹیبل جو ہے وہ جرنی جو ہے وہ دیکھنی کو مل سکتی ہے جہاں ایک طرف سے نیشنل ہائی وی بھی جو ہے مکمل ہونے کو جا رہا ہے جہاں پر درجنوں ٹانلز جو ہے مکمل کیے گے کئی پر جو ہے کام چل رہا ہے ہائی وے اور پوروے دونوں پیرنل میں جو ہے لوگوں کو جو ہے چوائس ملے گی کہ کہاں پر وہ سفر کرنا پسند کریں گے تو لیکن کمپوٹیبل سفر جو ہے شکریہ آریف تمام جانکاری دینے کے لیے آریف ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کیونکہ یہاں پر ریلوی کا جو ٹرائل ہے وہ رامبن میں بھی سفل ہوتا ہو نظر آ رہا ہے لیکن اب دیکھنے والی بات یہاں پر یہ ہوگی کہ کب تک اس ٹریک پر ٹرین دوڑے گی اور لوگوں کو وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں ایمپلائیمنٹ میں کتنا بوسٹ مل سکتا ہے وہیں ٹوریزم سیکٹر میں بھی کتنا بوسٹ ملے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی تو شلی آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے بھاچپا کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے اگامی لوگ سبح چناؤ کے لیے جمکشمیر اور لڈاک کینڈر شاسد پردیشوں میں اپنی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں بتا دے کہ بھاچپا نے ترون چک کو جمکشمیر اور لڈاک کے انڈر شاسد پردیشوں کا چناؤ پردیشوں کا چناؤ پردیش کیا ہے بتا دے کہ ترون چک بھاچپا کے راشر مہا سچیب اور جمکشمیر اور لڈاک میں راج نیتک ماملوں کے پارٹی پردی بھی ہے اس خبر پر اور ادھک جانکاری دے رہے ہیں ورش پترکار وینوت کمار وہ ہمیں ساجہ کریں گے کہ کس طریقے سے آپ پر ترون چک کو لوگ سبھا الیکشنز کا پربھاری جو ہے وہ چناؤ گیا ہے آپ کو بتا دے کہ یہاں پر بھاچپا دوارہ کہیں یہاں پر ہتکنڈے اپنایا جا رہے ہیں ان کے دوارہ تیاریاں کی جا رہے ہیں جمکشمیر میں کی زیادہ سے زیادہ سیٹے جو ہے وہ بھاچپا کی جھولی میں جائیں تو اس خبر پر ہمارے ساتھ اپ ڈیٹ دینے کے لیے جھوٹ چکے ہیں ورش پترکار وینوت کمار وینوچی بتائے گا ترون چک کو یہاں پر لوگ سبھا الیکشنز کا پربھاری بنایا گیا ہے کس طریقے سے دیکھتے آپ اس کو ترون چک کو جمہو کشمیر اور لڈا کے جو چھے سیٹے ہیں انہیں لوگ سبھا چناؤں کا پربھاری بنایا گیا حالانکہ وہ جمہو کشمیر لڈا کے پربھاری پہلے سے ہی ہیں وہ راجلتک معاملوں کے پربھاری ہیں لیکن اب ان کو ایک ریسپونسیبلٹی دی گئی ہے جو لکش بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے چار سو سے پار کا ان کا لکشہ ہے اور لگاتار تیسری بار سرکار کا ان کا لکشہ ہے اور ایک ایک سیٹ پر وہ بڑے اچھے طریقے سے تیاری کر رہے ہیں اور شاید یہی ایک کارن ہے کہ ترون چک جو راشتے مہا منتری ہے ان کو جمہو کشمیر اور لڈا کے چھے سیٹوں کا پربھاری بنایا گیا ہے اور ایک چنوٹی بھی ترون چک کے لیے رہے گی کیونکہ کشمیر میں زیادہ جنادھار جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں بنا پائی ہے حالانکہ پانچ اگس دو آزار انیس کے بعد وہاں لال چوک میں جو بدلہ بدلہ نظارہ نظر آتا ہے یا وہاں پر جو دھارمی کاسٹائیں جو بنی ہوئی ہیں جن چلا وہاں پر اُبرا اس کے بابچوٹ بھی وہاں پر اتنا جنادھار بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں بن پائے اس لیے جو بارہ ملا اور شنگر کی سیٹ ہے وہاں پر بھارتی انتہ پارٹی کیا پر کر پائی یہ ایک بڑا آنے والے دل میں یہ پہنچ جل پائے گا جی وینو جی جس طریقے سے آپ نے کشمیر کا ذکر کیا یہاں پر کشمیر کی سبھی سیٹے جو ہے اپنے نام کرنے کے لیے بھی بھاچپا دوارہ یہاں پر کافی جو پریاس ہے وہ بھی کیا جا رہے ہیں جس طریقے سے تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد ایک بدلی ہوئی تصویر یہاں پر کشمیر کی دیکھنے کو ملتی ہے ایک نیا کشمیر دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو کیا لگتے ہیں کیا امیدیں جھتائی جا سکتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ بھی بھاچپا کے فیور میں آپ پر ورٹ کرتے ہو نظر آ سکتے ہیں دیکھیں ابھی یہ کہا نہیں جا سکتا ہے کھل اگر جمہو کشمیر کی بات کریں ہماری پانچ سیٹ ہیں جس میں دو ایک جمہو کی ہے ایک دھنپور والی سیٹ ہے اور تیسری جو ڈی لیمیٹیشن کمیشن کے بعد نہیں سیٹ بنی ہے انتناک پونچ رجوڑی اس پہ کہیں نہ کہیں کنسنٹریٹ کیا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں باقی دو سیٹوں کی جو بہرمولا یا کشمیر کی کہا جاتے ہیں وہاں پر جنادار بھارتی انتہ پارٹی کا نہیں ہے البتہ پریاس ضرور کیا جا رہا ہے کوشش ضرور کیا جا رہی ہے ہر سمبہ پریاس کیا جا رہا ہے لیکن ابھی یہ کہنا کہ بھارتی انتہ پارٹی وہاں کچھ کر پائے گی یہ بہت زلدبازی ہوگی بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لیے ورشت پترکار ورشت کمار یہاں پر جڑے ہوئے تھے اور تمام جانکاری ساجہ کر رہے تھے کہ یہاں پر ترون چک کو لوگ سبحہ الیکشنز کا پربھاری یہاں پر نیوکت کیا گیا ہے اور تمام کچھ ایسے پریاس کیے جا رہا ہے جمکوشمیر میں بھاچپا دوارہ کی سب ہی جو چھ سیٹے ہیں جمکوشمیر اور لڈاک کی وہ بھاچپا کے فیور میں آئے اور بھاچپا یہاں پر چار سو پار اور تیسری بار بھی یہاں پر لوگ سبحہ میں یہاں پر اپنی سرکار جو ہے وہ بنا پائے تو چلیے جمکوشمیر کے اس خاص بولٹن میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار